نندنی ایک سامانیسی بارویک اچھا کی چھترہ اپنی پڑھائی میں بیست تھی اس کے جیون میں یوبا وستہ کی اتر اتر سیمہ آ چکی تھی اور وہے آتم سمبان کی دشاں میں آگرسر ہو چڑھ رہی تھی وہے خود کو سکتی سے لانگتی تھی لیکن اس کے جیون میں ایک خالیپن محسوس ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں پرم سکھ کی تلاس تھی جسے پانی کا وہے بیچار کر رہی تھی پرمتو اب تک اس نے کسی بوئی فرین کی تلاس میں سفلتہ پرپ نہیں کی تھی اس کے گھر کی مریادہ اور سمبیدھان کے کارن وہے یہ سب کچھ نہیں کر پا رہی تھی رات کے سمیے وہے اپنی بیستر کی پرتیں بدلتی رہتی تھی پر اسے سانتی نہیں ملتی تھی اس کے دادا جی اکیلے ہو کر ٹی وی دیکھتے رہتے تھے لیکن اس نے کبھی ان پر دھیان نہیں دیا ایک دن جب نندنی گھر واپس آئی اس نے دیکھا کہ اس کے دادا جی گندی فلم دیکھ رہے تھے جب وہ نندنی کو دیکھتے ہیں وہ ترنت چینل بدل دیتے ہیں نندنی کی آنکھوں میں ایک چنتہ کی کرن دکھائی دی لیکن پھر اس نے سوچا کہ ساید ان کے دادا جی کو اپنی تنمیتہ کا احساس ہو رہا ہوگا یہ یقیناً سوچتی ہے کہ ان کے دادا جی کو اس کے لیے بورنگ ہو رہا ہے اور وہ اس طرح کی فلمیں دیکھ کر من کو تابع کر رہے ہیں کچھ دنوں بعد رات کو نندنی کی نیند کھلتی ہے اور اسے پیاس لگتی ہے اس کا پانی ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے اسے دیکھتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دادا جی اپنے ہتھیار کو ہلا رہے ہیں ڈر کے مارے نندنی اپنے کمرے میں لوٹتی ہے لیکن اس کے من میں اس کے دادا جی کے ہتھیار کی یادیں ہوتی ہیں اس کی پریشانیوں کے بیچ یہ ہے خیال آتا ہے کہ ساید اسے اپنے دادا جی کے ساتھ کچھ سمیں بتانے کا موقع مل سکتا ہے نندنی ایک دن سکول سے آگر اپنے دادا جی کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے آپ نے کچھ دن پہلے اسی فلم کو دیکھ رکھا تھا کیا دادا جی دادا جی نندنی کی اور مک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری کوئی بات تو نہیں ہو گئی بچی تمہاری ممی کو مت بتانا کی میں نے یہ سب دیکھا ہے نندنی بینا سوچے سمجھے اتر دیتی ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی لیکن مجھے بھی وہ فلم دیکھنی پڑے گی دادا جی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا بول رہی ہو بچی تم اب تک کیول ایک بچی ہو میں تمہیں ایسی فلم دکھا نہیں سکتا نندنی نراس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اگر آپ مجھے فلم نہیں دکھائیں گے تو میں ممی پاپا کے سامنے سب کچھ کھول دوں گی کی آپ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں دادا جی کمرے کی اور اسارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرجی انہوں نے چینل چینج کر دیا اور وہ فلم دیکھنے لگتے ہیں نندنی اپنے دادا جی کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھنے کا اند لیتی ہے ان کے من میں اچھا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے دادا جی کے ساتھ آئی ہے اور ان کے خوشی میں حصہ بن رہی ہے فلم دیکھتے دیکھتے نندنی ان سے پوچھتی ہے دادا جی یہ لوگوں کا کتنا بڑا اور موٹا ہے وہ والا ہمیں کیوں نہیں دکھاتے دادا جی اس کی اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے بچی سب کا یہی حال ہوتا ہے نندنی تتر بطر ہو جاتی اور پوچھتی ہے دادا جی کیا آپ کا بھی اتنا ہی موٹا ہے دادا جی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میرا بھی اتنا ہی موٹا اور بڑا ہے نندنی جدی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تو پھر دکھائیے نا دادا جی دادا جی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم میری پوتی ہو میں تمہیں ایسی چیزیں نہیں دکھا سکتا نندنی مجاک کرتی ہے تو مت دکھاؤنا میں پاپا سے کہہ دوں گی کہ آپ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں دادا جی ہستے ہیں اور کہتے ہیں تم بہت جدی ہو بچی اس کے بعد دادا جی اپنا دھوتی اتار دیتے ہیں اور نندنی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو بچی تمہاری کتنی جیت دیتا ہے نندنی ان کے سوال کا جواب دینے کے بجے ایک چپی بنتی ہے ان کا دادا جی اب ان کے پاس آتے ہیں اس کے دادا جی نے اب اسے اس کی پیاس بجانے کا طریقہ سکایا ہے نندنی اپنے دادا جی کے ساتھ سمیں بتانے لگتی ہے اور ان کے ساتھ فلمیں دیکھنا ان کی نئی پرمپرہ بن جاتی ہے وہ دونوں اپنے آپ کو خو جاتے ہیں فلموں کی دنیا میں اور ان کے بیچ میں جانے انجانے میں ایک نیا بندن بنتا جاتا ہے ان کے دوارہ ساجیہ کی جانے والی مسکراہتیں اور حسی میں ان کے دل کی گہرائیوں میں ایک خاص ارث پاتی ہے نندنی اپنی جوانی کے ساتھ اب اپنے دادا جی کے ساتھ بتاتی ہے جو انہیں ایک نئے پریپیچ میں جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں وہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ بڑے خوشی سے سمیں بتاتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک عدتیہ رشتہ بنتا جاتا ہے ان کی کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری زدتہ ہمیں نئے دوارے کھولنے کا موقع دیتی ہے اور ہم اپنے پریوار کے سدرسیوں کے ساتھ بتائے گئے سمائے کی محتوپورتہ کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے نندنی اور ان کے دادا جی کے بیچ ایک گہرہ اور انمول رشتہ بنتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں اور سندیہوں کو ساجہ کرتے ہیں نندنی کی جدتہ نے اسے نئے درشتی کونڈ سے جینے کا موقع دلائے اور اس نے سمجھا کہ خوشیاں چھوٹی چیزوں میں چپی ہوتی ہے اس نے اپنے دادا جی کے ساتھ بتائے گئے سمائے کا مول سمجھا جس سے اس کی زندگی میں ایک نیا پریورتن آیا نندنی کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پروار کے سدرسیوں کے ساتھ سمیں بتانے میں ہمیں کتنی محتوپوریتہ ہوتی ہے ہماری زدتہ اور آت مسوئی کرتھ ہمیں نئے درشتی کونڈ کی اور لے جا سکتی ہے اور ہم اپنے پریجنوں کے ساتھ سمیں بتانے کا دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ایسی اور بھی کہانیوں کے لیے